جی ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ راول پنڈی میں دو انوکھے واقعات ہیں جس پہ بہتی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اس کی چرچہ ہو رہا ہے ایک کہ دو لڑکیوں نے آپس میں شادی کر لی ٹیکسلا کی وہ ریائشی ہیں ایک وکیل نے پٹیشن بھی دائر کی اور پھر اس لڑکی جو آسمہ بی بی سے اکاش نام ان کا آیا اس کے موقف بھی آیا یہ درہ موقف سن لیں پہلے پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دو لڑکیوں شادیوں سے ایسا کچھ نہیں پہلے میں لڑکی تھا پر میں نیچرلی میں نے جب اپنی جنڈر ایڈنٹیفائی کروایا اس کے اوپر مجھے میل ڈیکلیئر کیا گیا میری سرجری ہوئی میرے اس کے اوپر میرے ڈاکمنٹ میرے دھماک سائیکیٹرس کے پاس میرا جتنے بھی سیٹیفیکیٹس ہیں کلیئر ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے مجھے فیل ہوا ہے کہ میں اب میل ہوں اور میں جب کام کے لیے باہر نکلا ہوں تو میرے پہلے بھی فیمیل والا جو آئی ڈی گارڈ تھا وہی ابھی بھی میرے جو آئی ڈی گارڈ چینج ہوئے ہیں تو وہی فیمیل والا میرا آئی ڈی گارڈ نمبر ہے جس میری جنڈر اور میرا نام چینج ہوئے ادرائیز اور میرے کوئی کالیفائی چینج نہیں ہوگا موقف آپ نے سن لیا دوسرا دو لڑکے ہیں جو ایک دس سال کا ایک بارہ سال کا نصیرہ تھانے نصیر آباد کی یہ حدود میں یہ ہوا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی کی گی اور کاری غازی حمید ج ہیں جو کہ مسکین آباد نصیر آباد تھانے کی حدود کا ہے اس کو گرفتار بھی کیا گیا اور یہ سسلا بھی تھم نہیں رہا اس کی کیا وجہ ہے ان دونوں میں بات کریں گے آلیہ اکیسر جنہوں نے اس پر کام کیا ہے سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ یہ دو لڑکیوں کا جو معاملہ ہے یہ بڑا کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سے چل رہا ہے کہ جو دو لڑکیاں ہیں انہوں نے شادی کر لی اور اسلام اجازت نہیں دیتا اور پھر پٹیشن بھی ہو گئی یہ ذرا تفصیلات اس کی کیا ہے اچھا دیکھیں اسلامی طور پر تجھ دہر ہے یہی سوال جو ہے وہ جو رٹ پٹیشن جو دائر کی گئی ہے اس میں یہ وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس کو شریعت جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور فائنلی جو کوٹ ہے انہوں نے پندھرہ جولائی کو جو ان کو دونوں کو طلب کیا یعنی آج کے دن میں انہوں کو کوٹ کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے موقف بھی سنوایا ستائیس سال عمر ہے آسمہ بی بی ان کا نام تھا اور نہا نامی لڑکی سے انہوں نے شاد کی ٹیکسلا سے تعلق ہے دونوں کا آگر ہم اس حوالے سے بات کرتے چلیں تو آسمہ بی بی جو ہیں انہوں نے اپنا نام جب یہ موقف سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنا نام آکاش تبدیل کیا لیکن میں نے اپنے باقی کی ڈاکیمنٹس چینج نی کی میری آئی ڈی بھی وہی ہے یعنی شراغتی کارڈ کا نمبر بھی آپ کا وہی ہے صرف آپ نے اپنا نام تبدیل کیا اور آپ جو ہیں وہ آپ کی شادی کے لیے جو آپ تیار ہو گئے اس میں اگر نکاح نامے کے حوالے سے ہم ب بنا لڑکا بن گیا اس کی عمر کتنی ہے ستائیس برس ان کی عمر ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ میری باقاعدہ طور پر جو فیزیکل جو آپریشن ہے جو سرجری ہے وہ میں نے کروایا جنڈر چینج جو آپریشن ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر میری جو سائیکیٹریس ہیں ان سے ٹیسٹ بھی ہوئے جس کی ریپورٹس بھی موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک تھرو پراپر جو پروسس ہے پورا اس سے باہر ہو کے جو ہے میں گیا ہوں باقاعدہ کام بھی کر رہا ہوں جو پہلے آسمہ بی بی تھی اب آکاش ہیں اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ علی نکاش ہیں اس وقت ان کا نام تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جنڈر پروسس چینج کرنے کے بعد جو اس پروسس کے بعد میں نے شادی کی ہے پسند سے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں جنڈر اس کو چینج کرنے کے حوالے سے وہ پاکستان میں اس حوالے سے کے قوانین ہے یا اسلام کے حوالے سے کیا ہے وہ خوش سکتا ہے دیکھیں جنڈر اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو یقینا ہمارا ماننا یہ ہے اور مکمل دین پر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح جس کو پیدا کیا ہے اس کو اس کی ذات میں مکمل آزادی بھی دی ہے اور مکمل کیا ہے تو اس پر ذرا ہم بات کریں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے دیا عالم دین اس پر ایک بہتر جواب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے دنیا بھر میں کئی ایسے قوانین بھی کام کر رہے ہیں کئی ایسے ممالک بھی ہیں اگر ہم صرف بات کر لیں کئی مغربی موشنوں کی تو وہاں یہ بہت عام سی بات ہے جب ہم LGTB رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اس کی ایکسیپٹنس جو ہے میں دکھائی دیتی ہے کہ سیم جن کا ہاں جی جنڈر ہے ان میں ہمیں شادیاں دکھائی دیتی ہیں وہ اپنی رائٹس کے لیے بڑے جو ہے وہ موومنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں پاکستان میں یہ اس قسم کا یہ اس نویت کی پہلی خبر تھی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی ہجانی کیفیت پیدا نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ وہ شخص یا آسنا بی بی جب سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ہیں اور وہ ایک پروسس سے گزر کے جو ہیں وہ لڑکا بنے ہیں اس کی پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی بجائے اس کے کس خبر کو اتنا پھیلا آیا گیا کہ عام جو ینگسٹرز ہیں ان میں بھی پیرنٹس میں بھی معاشرے کے حوالے سے بھی جب نکاح نامہ موجود ہے پھر انہوں نے باقی چیزیں ڈاکومٹس چینج نہیں کیے اس میں آسما بی بی آ رہا ہے تو دیفنیلی یہ سوالات اٹھتے ہیں میڈیا کے لیے خبر بنتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے کیونکہ جب تک ہم سوال نہیں اٹھائیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ حقائق ہیں یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ حقائق ہمارے سامنے لیٹر آن آئے لیکن اس سے پہلے اس کو لے کر جیسے ہم نے آپ نے بھی بات ذکر کیا کہ ایک ہفتے سے بہت سی حیجانی کیفیت ہے لوگوں میں وہ پیرنٹس اپنی جگہ پر ایک خوف اور حراس کی کیفیت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں سوال اسلام کے حوالے سے بڑے اٹھنے لگ گئے قوانین پر بات ہونے لگ گئی اچھی بات ہے کہ اس طرح سے بات ہوگی تو ہمیں یہ پتہ چلے گی یعنی اب اس کا ڈراب سین ہو گیا ہے کہ وہ بیسیکل دو لڑکیاں نہیں ہیں وہ لڑکی نے اپنا جنڈر چینج کیا ہے اس کے بعد اس نے شادی کی ہے اور ان کے پاس مکمل سرٹیفیکیشن میڈیکل سرٹیفیکیشن ہے اس بات کی اور ان کی منٹل جو کنڈیشن ہے کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دماغی کوئی خلل رہا ہوگا اور ایسا ہوا ہوگا وہ کہنے لگیں اور اب کہنے لگے یہ تھوڑی سی کنفیوزن ہے کہ وہ باقاعدہ اس پروسس سے سارا گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک مکمل مرد سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں یا اس جانڈر میں جو میں وہ بہتر دوسرا ایک بہتر اپنے اکتر داردہ کرتے ہیں جو دسروں میں مختلف طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تشہدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے پھر بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے قوانین بھی بنے ابھی ریسنٹلی راول پنڈی میں تھانا نسیر آباد کی جو حدود ہے مسکین آباد قاضی حمید وہاں سے گرفتار بھی ہوا انہوں دس سال اس سے پہلے دس سالہ بچے سے زیادتی کر دی رہے ہیں بارہ سال کے بچے سے زیادتی ہوئے پکڑا گیا یہ جو صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ یہ دیکھیں اس پر ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کے کئی پروگرامز کی اور مجھے موقع ملا کہ میں نے لنڈن میں بھی جو ہماری اسلامی کمیونٹی ہے یا ایشن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کافی کام کیا اس حوالے سے میں نے کافی آواز اٹھائی ہے جب ہم مدرسے کا ذکر سنتے ہیں یا کسی کاری صاحب کا ذکر سنتے ہیں میں تمام لوگوں کو اس میں شامل نہیں کریں وہ تو اچھا برا کی تمیز کرنے والے انسان ہوتے ہیں اور اس میں ایک بڑی چیز جو یہ آ جاتی ہمارے سامنے نبی صاحب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے احترام سے ذکر کرتے ہیں اگر ہم گاؤں کی طرف چلے جائیں یا تھوڑے سے ہمارے جرورل الیئرز ہیں تو وہاں پر تو آپ اپنے کاری صاحب کے سامنے انچی آواز میں آپ کے پیرنٹس بھی بات نہیں کر سکتے ہیں کتنا احترام ہیں وہ جو احترام ہے وہ کچھ لوگوں نے اس پاور کا میسیوز کرتے ہوئے اس کو غلط سائٹ پر موڑ دیا ہے یہاں پر کاری صاحب کو تو سزا دلنی ہی چاہیے پیرنٹس کی طرف ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف نگاہ اتنی کھلی رکھیں اگر آپ مدرسوں تک جا رہے ہیں یہ واقعات اتنی زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں بچہ جو دس سال یا بارہ سال کا بچہ ہے وہ مدرسے میں جا رہا ہے وہ لڑکا ہے پیرنٹس کیا سوسائٹی بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کلیکٹیو سوسائٹی بھی ہم رسپانسٹیبل ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کے انڈیویجول اگر ایک بچہ دس یا بارہ سال کا اس کو بلیک میل کیا جائے بچہ بھی بچی بھی ہو سکتی ہے تو اگر وہ ایک انڈیویجول کے لیے قوانین اگر آپ سخت نہیں کریں گے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تھانا پیر وزائی میں رہے ہیں ایک خاتون کے اس کہاں بچی تھی دس سال کی اس کے ساتھ اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اب کہاں پہ آپ وہ کریں گے دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم قصور والا واقعہ بھول نہیں سکتے کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد میں بچے ہیں یہ دو چار پانچ دس بارہ نہیں ہیں بلکہ ہم سو سے زائد بچوں دو سو سے زائد بچوں کی بات کریں جو کہ سیکشلی حرمز آپ دیکھیں بچوں کے اوپر پانچ سو سے زائد انجیوز کام کر رہی ہیں پانچ سو سے زائد انجیوز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر میں ان انجیوز کے ساتھ کی جا کے میں نے سوال اٹھایا میں نے پوچھا ہے ان سے اور چونکہ بچوں کے حوالے سے خاص طور پر زینب کے کیس کے بعد جب قوانین کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بات کی گئی قوانین میں بہتری کی حوالے سے بات کی گئی پھر زہرہ شاہ بچی کا ہمیں واقعہ دکھائی دیا جو کہ میڈ تھی گھر کے اندر آٹھ چھے سال سات سال کی بچی اور اس کی جو سنسٹیف پارٹس ہیں ان میں تشدد کیا گیا جس سے وہ بے ہوش ہوئی اور اس کے بعد اس کی بات پوسٹ مارٹن ریپورٹ جو ہم بحیثیت سوسائیٹی اتنے بے حص ہو چکے ہیں تو پیرنٹس کو جو ہے وہ آگیا آنا ہوگا اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا ایک کہ آپ کو اگر لیکن سٹیٹ کی یہاں پہ ذمہ داری زیادہ نہیں بنتی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سریعام پانسید دے دیں گے یا سریعام سزا دے دیں گے تو شاید یہ قوانین کا ہونا ضروری ہے اور سزاؤں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن اگین میں یہ بات کرنا چاہوں گی کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی چیز کو سنبھال کے رکھیں تو ہم کسی کو چور نہیں کہہ سکتے یہ ایک عام محاورہ جو ہے وہ زبان زدام ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم نہ دلائے جائے لیکن اگر کاری آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ کے بچے مترسے جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کمفرٹ لیول پیدا کریں وہ چھ سال کا ہے یہ سال سال کا ظاہر ہے کہ ان کو ان معاملات کی سمجھ نہیں ہیں تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ کون بچے جو ہیں یا کون والدین ہیں جو کے علاوہ ہیں جو آپ کے قریب بیٹھ سکتے ہیں آپ کو کیسے ٹچ کر سکتے ہیں کیا پروپر ٹچ ہے کیا اپروپریٹ ٹچ ہے لیکن اس پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں تینکیو ورمچ آپ نے ان دونوں پہ اکام کیا اور ناظرین تک ذرا کلیر بات رکھی کہ ایک تو جو دو لڑکیوں کا ڈراپ سین ہوا کہ وہ لڑکی لڑکا بنا اور وہ کیا ہے آپ فردر جو اس پہ انویسٹیکیشن ہو رہی وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن یہ جو لڑکوں والا یا لڑکیوں والا معاملہ ہے جو مدرسہ سسٹم میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم کوئی مدرسہ سسٹم کے اگینس نہیں ہیں لیکن یہ بہت چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اس میں ایک تو رائے یہ بھی تھی جو میری دو چار علماء سے بات ہی ان کا کہنا ہے جاتا ہے کہ سٹیٹ کی ریسپنسٹری بڑھ جاتی ہے جب سٹیٹ مساجد اور مدرسوں کے حوالے سے جو مساجد میں امام مسجد ہیں اگر ہم ان کو پے کرے ایک روری ریگولیشن کے تھے ان کی اپائنٹمنٹ ہوگی اور ان کو چیکلن بیلنس ہوگا تو دیفنیٹلی یہ مسائل پیدا نہیں ہوگے جب مدرسے یا مساجد اپنی مدرس آپ کے تحت چلائی آتی ہیں اسلامی کنٹری ہے یہ اور وہاں پر وہ پھر اپنی مدرس آپ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے یہ بھی سوال اٹھتا ہے بچے کیا کرتے ہیں یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور جب آپ سٹیٹ وہاں پر جانا چاہتی ہے وہاں پر ان کو اجازی اس لیے بھی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں ہم اپنی فنڈنگ خود کر رہے ہیں ہم ادارہ ابھی تک سٹیٹ کلیر نہیں کر پڑی یہ ادارے کس کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ جو امام مسجد ہیں ان کی بیسک والیفکیشن کیا ہونے چاہیے دنیاوی کتنی تعلیم ہونے چاہیے دینی کتنی تعلیم ہونے چاہیے اور پھر اگر وہ امام مسجد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھلی محلے سے دس دس بیسے بیسے گھٹے کر کے پیسے میں سیلری دیں گے تو وہ انہی کو اکاؤنٹبل ہے وہ سٹیٹ کو اکاؤنٹبل نہیں ہے تو خطبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے باقی سٹیٹ جیسے مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر سٹیٹ ایک بیانیاں رکھتی ہے سٹیٹ چاہتی ہے کہ عوام کو جس طرح جو ہے وہ ایجوکیٹ کرے وہ خطبہ جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے مساجد میں کہ عوام مسجد ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے وہ پولٹیکل بیعث کر رہے ہوں گے وہ ایسی سی بیعث سائنسٹیفک بیعث کر رہے ہوں گے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ دنیاوی اور دینی چیزوں سے نکل کے کہیں اور جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ میں نظر آ رہی ہیں سٹیٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے بڑا رول پلے کر سکتی ہے اگر ہم اس طرح کے واقعات سے بچنا چاہ رہے ہیں آج تک یہ اتنا ہی مزید کل آپ کی خیدنے دارے ہیں